دوستو کم کم باگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو مئی کا اس سمیں پراچی کے لیے اتنی گندی گندی چیزیں بول رہی ہیں اور وہیں پہ ہی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں رنوی کے لیے اس سمیں اکسے بہت بوری چیز بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنی موم سے بھی لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے مئی کا جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی مددوں میں بہت زیادہ خاص دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ اس سمیں بہت زیادہ الگ طریقہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کسی نے امید بھی نہیں کی تھی کہ کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو اس سمیں جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھی دوستو بات کی جائیں اس سمیں پراچ پراچی کی تو پراچی کو پتہ ہے یہاں جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ گلت نہیں ہے بلکہ رنویر نے ساتھ دیا ہے پراچی کا کیا کیونکہ پراچی کو ماننے کی کوشش مئی کا نہ کی تھی اور مئی کا کو فسانے کی جگہ اس کو سجد دلانے کی جگہ الٹا رنویر کو جو فسایا ہے وہ سب سب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی یہ فسانے کا طریقہ سیدھا سیدھا اکشہ کاتا کیونکہ سب کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ کون کس کو فسا رہا ہے اور پراچی یہ بھی جانتی ہے اس سمیں یہ لوگ رنویر کو فسانے کیلئے کچھ بھی ساجس کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں گھنا ہی زیادہ ٹوش دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو سبی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعے میں کافی زیادہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ سبی لوگوں کو پتا ہی ہے اس چیز کا کہ ہاں پر دونوں کے دونوں ہی یعنی مہی کا اور اکشہ دگتا پلاننگ پلوٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی ایک اور بھی کہانی کا نیا ٹوش دیکھنے کو ملے گا دوستو کیونکہ ہاں پر سبی لوگ تھوڑا سا سسپینس میں بنے ہوئے ہیں کہ آخرکار ہوگا کیا کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ بھی کلط ہو رہا ہے جی ہاں دوستو ساتھ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک